دوستو آپ نے ساؤتھ انڈسٹری میں کئی خوبصورت ابھی نیتریوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی دمدار ایکٹنگ سکل کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنایا ہے اور کئی نے ایک سے بڑھ کر ایک ساؤتھ موویز دے کر خود کو سفل ابھی نیتری ثابت کیا ہے جس کی بدولت آج نہ تو انہیں دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی شہرت کی لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ جن ساؤتھ ابھی نیتریوں کے پاس آج خوب دولت ہے انہیں ان حالاتوں میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو اسی لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤتھ کی انہیں ابھی نیتریوں سے روبرو کرانے والے ہیں جو انڈسٹری میں آنے سے پہلے غریبی کی زندگی جیتی تھی تو پھر دیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے جان لیتے ہیں ان ابھی نیتریوں کے بارے میں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام شمار ہوتا ہے ساؤتھ کی جانیمانی ایکٹریس رکل پریتھ سنگھ کا جو کہ آج کروڑوں روپے کی مالکین ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ ساؤتھ انڈسٹری میں آنے سے پہلے اتنی غریبی کی زندگی جیتی تھی کہ انہیں دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے کہیں سے ادھار لینے پڑتے تھے اور اس وقت ان کے حالات اتنے برے تھے اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا تھا جس کے چلتے انہیں اپنی لائف میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ساؤتھ کی اگر سب سے خوبصورت ابھی نیتری کا نام لیا جائے تو اس میں سب سے پہلا نام تمنہ بھاٹیا کا آتا ہے جو ایکشن راچہ اور بدرینات جیسی فلموں میں کام کر لاکھوں کروڑوں روپے کی مالکین بن گئی ہیں جنہیں آج کسی الگ پہچان کی ضرورت نہیں ہیں لیکن یہ بھی ساؤتھ انڈسٹری میں آنے سے پہلے بہت غریبی کی زندگی جی چکی ہیں کیونکہ یہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی جس کے چلتے انہیں جلدی سے کام نہیں مل پاتا تھا اور اگر کسی کے پاس کام نہ ہو اس کا اندازہ تو سب لگا سکتے ہیں تو اس لیے یہ غریبی کی کٹیگری میں آتی تھی نمبر تھری سائی پل لوی فیدا کالے اور کنام جیسی ساؤتھ کی سوپر ڈوپر ہٹ فلمیں دینے والی ابھی نیتری سائی پل لوی کا نام بھی اس لسٹ میں شمار ہے جی ہاں یہ وہ ہی ہیں سائی پل لوی جو آج کروڑوں روپے میں کھیل رہی ہیں لیکن ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب انہیں غریبی کی کنڈیشن سے جوجنا پڑا تھا جی ہاں یہ بھی انڈسٹری میں آنے سے پہلے بہت زیادہ غریب تھی ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کوئی پیسے تھے اور نہ ہی کوئی کام ان کے پاس تھا جس کے چلتے یہ دردر کی ٹھوکریں کھاتی تھی لیکن انڈسٹری میں آنے سے ان کے قسمت کھل گئی نمبر فور رشمی کا مندانہ ساؤت کی سب سے دمدار ایکٹرس کہی جانے والی رشمی کا مندانہ کبھی ساؤت انڈسٹری میں آنے سے پہلے کافی برا حال تھا کیونکہ یہ غریب اتنی تھی کہ ان کے پاس پیسے تو کیا پہننے کے لیے دھنگ سے کپڑے تک نہیں تھے جس کے چلتے انہیں کہیں آنا جانا پسند نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ کام پر بھی نہیں جا پاتی تھی لیکن آج انڈسٹری میں آنے سے ان کے ایسے بھاگ کھلے کہ آج ہی اپنے ہی پیسوں سے غریبوں کی ہیلپ کرتی ہیں نمبر فائف کاجل اگروال اس لسٹ میں کاجل اگروال کا نام تو آنا ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے بھی اتنی غریبی جھیلی تھی کہ شاید ہی کسی نے جھیلی ہو جی ہاں کاجل اگروال غریب فیملی سے تعلق رکھنے کے چلتے زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور بہت سادھارن سی زندگی انہوں نے جی ہے جس کے چلتے ان کا بھی نام غریبی کی کٹیگری میں آتا تھا نمبر سکس انوشکہ شٹی اب آخری میں جس ابھی نیتری کا نام شمار ہے اسے سبھی اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ وہ ابھی نیتری کوئی اور نہیں بلکہ ساؤت کی جانی مانی ایکٹریس انوشکہ شٹی ہیں جو بھاگ متی لنگا رگڑا اور ڈان جیسی فلموں میں کام کرتی ہوئی نظر آئی ہیں لیکن یہ بھی ساؤت میں آنے سے پہلے کافی غریبی کی زندگی جی چکی ہیں کیونکہ ایک سمیہ تھا جب ان کا پریوار بہت غریب تھا اتنا غریب کہ ان کے پاس رہنے تک کو گھر نہیں تھا جی ہاں یہ کراہ کے گھر میں رہ کر عام زندگی جیتی تھی اس کے چلتے کبھی کبھی تو یہ گھر کا کرایا بھی نہیں پورا کر پاتی تھی اسی لئے انہیں ہر کسی کے تانے سننے پڑتے تھے تو دوستوں کیا کہنا چاہیں گے آپ ساؤت کی ان ایکٹریسز کے حالاتوں کے بارے میں جان کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ساؤت انڈسٹری سے جوڑی ایسی اور بھی انٹریسٹنگ اور مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں